بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائک کوکنگ لائٹ چینل جی کیسے ہیں میرے ویوٹیو فرنڈز آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو بھائز آج میں آپ لوگوں کو مینگو آئس کریم سکھانے جا رہی ہوں کیونکہ مینگو کا سیزن ہے اور آئس کریم نہ بنے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ مینگو پڑا بڑا مینگو ہے دو عدد مینگو میں نے لیے کندنس ملک ہے یہ میں ہاف ڈالوں گی کیونکہ زیادہ میٹھا یہ اچھا نہیں لگے گا اور یہ میں نے دہی لیے دیکھ سکتے ہیں دہی اسے میں نے چھان لیا اس کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا نیچے آ گیا اس میں تو یہ میں نے دیکھ سکتے ہیں سارا پانی اس میں آ گیا تو یہ ہم لوگ ابھی تین چیزوں سے ہم آئس کریم ہماری بنے گی بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ہمیں دہی چاہیے دیکھ سکتے ہیں دہی اس میں سارا پانی نکل گیا ہے یہ دہی ہوگی اور کندنس ملک ہے تھوڑا سا ہم نمک بھی ایٹ کریں گے تھوڑا سا اور یہ پہلے ہم آم کو چھیل لیں گے پیلر کی مدد سے جی تو فرمز آپ مکتے سکتے ہیں میں نے زپلوک پیک میں مینگو کو ڈال دیا ہے اور ابھی ہم اسے فریز فریز کرنے کے لیے رکھتیں گے فریزر میں دو گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی یا تو آپ لوگ آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں ہم بنائیں گے تو اسے بھی ہم لوگ فریزر میں رکھتیں گے یہ بھی اچھی طریقے سے ٹھنٹا ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی دیکھتے ہیں کہ میں نے آور نائٹ مینگوز کو رکھ دیا تھا اور میں ابھی اسے ہفال کی جوسر میں اٹھ کروں گی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے مینگو ڈالے جوسر میں اور ابھی ہم آدھی پیالی دہی اٹھ کریں گے اس کا پانی ہم نے نکال کے رکھا تھا وہ ہم دہی اس میں جائے گی صرف تین چیزوں سے یہ مینگو آئس کریم بنتی ہے آپ لوگ ضرور پرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے بہت ہی اور کنڈنس ملک یہ جائے گا ہاف کیونکہ زیادہ میٹھا ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس میں ہم نمک بھی ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں نمک تھوڑا سا ایڈ کریں گے ایڈ کروڑا سا تو میں چیک کروڑا دیم بہت ہی پرفیکٹ ابھی ہمیں سے فریزر میں رکھ دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کیلئے تو چلیں فریزر میں رکھ دییا پانچ سے چھ گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے آپ کی ذر میں رکھیں پھر دیکھیں کیسی بنی ہے ابھی ہم آئس کریم کو نکالتے ہیں ہماری آئس کریم آئس کریم سپون سے ہم لوگ آئس کریم کو نکالیں گے تو جی تو وائز ہماری آئس کریم ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئس کریم ریڈی ہے آپ اس کی لوگ چیک کریں ہماری آئس کریم ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسیپی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹائم پھر ملوں گی نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ